ایک دم سے ریزالٹ نکل گئے یہ وہ بھول گئے اور اس ایمیڈنس کا کچھ نہیں کر سکے یہ یہاں پہ سبمیٹ کر دیا ہے ہر ایک فارم فورٹی فائیو ہے تھم پرنٹ سے اور ریزالٹس ایسے ہیں کہ ایک سیشن پہ میرے چار سو اس کے ساتھ میرے پانچ سو اس کے بیس میرے چھ سو اس کے پچاس محمود جان خان صاحب کا حلقہ ہے پی کے بہتر انہوں نے حاصل کیے اٹھارہ ہزار ایک اور فارمر سپیکر تھے کرامت اللہ خان انہوں نے نو ہزار حاصل دس ہزار ان کا ریزالٹ الٹا کیا گیا کامران صاحب کی پی کے بہترسی کی سیٹ ہے کامران صاحب نے ماشاءاللہ ریکارڈ تیس ہزار ووٹ حاصل کی دوسرے نمبر پہ این پی کے نوید نے چھ ہزار ووٹ حاصل کی میرے اور کامران کا مقابلہ تھا کہ کس کی لیڈ زیادہ ہوگی دوسرے کو چھوڑے تیسرے کو چھوڑے چوتھے کو چھوڑے پانچوے کو چھوڑے چھٹے کو چھوڑے ساتھوے نمبر پہ ایک آزاد امیدوار تھا جس کا پہلے تعلق این پی کے ساتھ ہوتا تھا آج صبح میں نے اس کے فارمز دیکھیں تین ہزار نو سو چھانوے ووٹ لینے والے کو تیس ہزار ووٹ پہ جتوائے ہیں میں دوبارہ کہتا ہوں یہ رگنگ نہیں ہوئی ووٹ ڈالے گئے ووٹ کاؤنٹ ہوئے پریزائیڈنگ آفیسرز نے سارے کینڈیڈیٹس کو فارم فورٹی فائیو دیے رات کو ڈی سی صاحب نے جن کو شرم آنی چاہیے ایک ڈی ایم جی آفیسر ہوتے ہوئے صرف اپنی نہیں اپنی پوری سروس کی بیستی کی ہے کہ ایک ظلے میں اٹھارہ میں سے آٹھ ریزالٹس اس نے ایسے ہی ریکارڈ مارجنز کے چینج کر لیے ریکارڈ مارجن ہے نورالم خان صاحب آپ سب جانتے ہیں محمود جان صاحب کے حلقے کے اوپر ایم این اے تھے انہوں نے اٹھتیس ہزار ووٹ لیے ساجد نواز نے کوئی ساٹھ ہزار پین سٹھ ہزار لیے بڑا آسان کام تھا نورالم کے اٹھتیس کے ساتھ میرے خیال میں انہوں نے ون لگا دیا ایک لاکھ اٹھتیس ہو گئے سیٹ جیت گئی پہلے یہ ٹریننگ مجھے نہیں پتہ یہ آروز جو قرآن پہ حلف لیتے ہیں اور یہ ڈی آر او نے جو قرآن پہ ان کو حلف دلوایا اس لیے دلوایا تھا ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے کہ یہ جو ریزالٹس اکیومیولیٹ ہوئے ہیں جس کو پرویجنل ریزالٹ کہتے ہیں یہ ہمارے سامنے نہیں ہوئے یہ دوبارہ ریکاونٹنگ ہو اور یہاں الیکشن کمیشن میں بھی ہم پیٹیشن ڈال رہے ہیں لاس چیز میں یہ کہوں گا اگر آپ بھی مدد کر سکے ہمارے آروز غائب ہیں وہ ہمارے آر او کے پاس جانا چاہیے تھا لیکن کوئی کرشمے کے طور پر ان سب کے فونز باندھ ہو گئے ہیں وہ اپنے آفیسز میں بھی نہیں ہیں اپنے گھروں میں بھی نہیں ہیں اور کئی مل نہیں رہے تو ان گمشدہ آروز کی بھی اگر کوئی ڈونڈنے میں کوئی مدد مل سکے تو ہم بہت شکر گزار ہوں یار اوریجنل اگر اب کوئی چھین لے لیکن اوریجنل سارے پڑے ہیں پاس اور یہ اوریجنل کی کاپیز ہیں اوریجنل سارے پاس ہیں اور میری ٹیم نے تو ماشاءاللہ ہر ایک پہ ان کے فنگر پرنٹ بھی لگائے تھے تو وہ پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے سب کے پی کے پی کے میں پی ٹی آئی نے بقائدہ جو ہے وہاں پر واضح برطری اثر کی ہے کہ آپ اس برطری سے مطمئن ہیں کیونکہ وہ کنین سویپ کی ہے اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ڈاندی ہوئی ہے کے پی کے نے واضح برطری دیا پی ٹی آئی کو لیکن آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ڈاندی ہوئی ہے کیا وہ بات ٹھیک ہے جو اکسیت ٹھیک وہ بات جو اکسیت ہے یہ وہ ٹھیک ہے کہ آپ خدا کے لئے کچھ تو شرم کریں ٹھیک ہے نہیں نہیں میں خدا کے لئے بات سن لے آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں آپ کہہ رہے میں کلیم کر رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ریزالٹ سے آپ خوب دیکھیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں چلے آپ یہ دیکھ لیں اور آپ مجھے بتا دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں آپ ایک انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں میرے حلقے میں میرے حلقے میں ایشو ہوا ہے چلے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ کہ مجھے بتا دیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں میری اوپن آفر ہے جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ کے مجھے بتا دیں جنرل سب آپ کی کاپی ہے اوریجنل کا ہے اوریجنل میرے پاس ہیں سارے آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں پروسہ ہے نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہی ہے ہمارے پاس یہ ہی ہے ہمیں استعمال کریں گے الیکشن کمیشن اور عدالت ہم آروز پہ ایف آئی آر کریں گے فور کرپٹ پریکٹسز بی سی پشاور پہ جو ڈی آر ہوتے ایف آئی آر کریں گے فور کرپٹ پریکٹسز انہوں نے از ای سیویل سرونٹ بھی اپنا اوتھ وائلیٹ کیا انہوں نے از ڈی آر او بھی اپنا اوتھ وائلیٹ کیا باقی جو ان کی بات ہاں الیکشن کمیشن بھی ان کے خلاف جائے دیکھیں دوسری بات دوسری بات صرف یہ جو ان کا سوال تھا ہم صرف کے پی کے ریزالٹ پہ نہیں جو ووٹرز نے کر دکھایا ہے نا عمران خان کو منڈیٹ دیکھے اس پہ ہم فخر کرتے کہ تاریخی دانلی کے باوجود پورے پاکستان میں صرف کے پی میں نہیں پنجاب میں کراچی میں سندھ میں بلوچستان میں پانچوے ہمارے چٹھے ساتوے کانڈیٹس کو ووٹ پڑا ہے سمبل کے نہ ہونے کے باوجود عمران خان کے جیل کے ہونے کے باوجود میں کیوں اس پہ فخر نہ کروں اور میرا ذاتی طور پہ اسیمبلی جانا ضروری نہیں ہے ہونسلی لیکن جو میرے حلقے کے لوگوں کا منڈیٹ چوری ہوا ہے محمود جان صاحب کے حلقے کے لوگوں کا منڈیٹ کامران کے اس کے لیے اگر ہم نہ لڑے تو پھر وہ ہم سے بھی سوال پوچھئے سکسٹی سکس آؤٹ او سکسٹی سکس کامران بنگش پشاور ہمارے پاس فارم فورٹی فائف تمام پولنگ سٹیشنز کے موجود ہیں جن جن پولنگ سٹیشنز سے ریزلٹ آتے رہے ہمارے کارکن وہاں پہ موجود رہے ریزلٹس کلیکشن کے بعد اور پھر ہمیں اوریجنل فارم فورٹی فائفز ملے اس کو ہم نے سیکیور رکھا ہوا ہے اس کی کاپیا آج ہم نے یہاں پہ جمع کرا دی ہے پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے جمع کرا دی ہے اور لیڈ اتنا زیادہ ہے ماشاءاللہ نوجوانوں نے ووٹ دیا ہے جنہوں نے پہلی دفعہ جن کے ووٹس ریجسر ہوئے اوورسیز پاکستانیز آئے تھے انہوں نے ووٹ کیا ہم ان کے منڈیٹ کو چوری نہیں ہونے دیں گے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا عوامی منڈیٹ کی توہین نہیں کر سکتا آئین پاکستان کا پرییمبل ہے کہ حق حکمرانی اللہ تعالی کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں ہمیں حلقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ایم پی ایز ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے آرو اور ڈی آرو کے خلاف ہر قسم کی قانونی چارہ جوئی کریں گے ہم پرامن جدوجہد بھی کر رہے ہیں پشاور میں ہمارا پرامن درنا جاری ہے کل بھی جاری رہا ہم پرامن اپنی تحریک بھی چلا رہے ہیں اور جو ذمہ داران ہیں آپ کے توسط سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کریں اور یہ جو ٹرینڈ بنا ہے کہ صرف فارم فورٹی سیون کو منیپولیٹ کر کے عوامی منڈیٹ کی چوری ہوتی ہے یہ انتہائی درجے کی بددیانتی ہے اور انتہائی درجے کی آئینی خلاف ورزی ہے بہت چکے آپ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو خوشیں آج لوگ منا رہے ہیں جو ہوای فائرنگ وہ کر رہے ہیں وہ صرف اپنے گریبان میں جان کر کہیں اور یہ بتائیں مجھے کہ یہ خوشی وہ چوری کر کے کیوں منا رہے ہیں میرے خلاف جو کینڈیڈیٹ کو جتایا گیا ہے اس سے میرے آلموسٹ ڈبل ووٹس ہیں اور اس کے گھر بند ہو گیا تھا سب چلے گئے تھے اس کو فون کر کے اٹھایا گیا ہے کہ تم جیت گئے ہو تو مطلب آپ خود سمجھیں اور میرے آر او کو نامعلوم افراد نے اٹھا لیا تھا آفیس میں موجود نہیں ہے ابھی میرے ورکر جو ہیں پورامن احتجاج کر رہے ہیں آر او کے آفیس کے سامنے اور ہمارے ورکر پورامن احتجاج آخری وقت تک کریں گے جب تک ہمارے ورکر کو انصاف نہیں ملتا تانکیو یار ایم سوری اگر میری بات میں ان سے بھی کہتا ہوں کیونکہ ٹھیک ہے میرا مقصد جو ہے وہ وہ نہیں کرتا مانگر سنسان آسیٹی 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 شروع کریں شروع کریں تمام بزرگ کیمروان سامنے آجیں تمام بزرگ کیمروان سامنے آجیں 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 اے تو آڑا ہی ہے ایک رہی ہونے سے موسیقی موسیقی یار سارے خراب ہو جائے ہم بائی پتے ہیں آڈیو کا مسئلہ خواہ نہیں تھا